موسیقی اسلام علیکم میں ہوں مرغز نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیک آف کی فائنل اپسوڈ موسیقی موسیقی اگر اپسوڈ اپسوڈ میں موجود ہیں جو مرحز نبی اور اسلام علیکم میں رہے ہیں موسیقی ایسی منٹ تک ٹوٹل دومینیشن ایک ٹیم کی ٹوٹل دومینیشن اور اگرہا تھا بہت ہی ونسائیڈ بورنگ انڈ ہوگا ایک ورل کپ کا لیکن فرانس نے ساری کہانی بدل دی آخری دس منٹ کے اندر اور ہمیں پرابلی ایکسائٹنگ فائنل ریکھنے کو ملا اور ایسا فائنل جس میں ایک پلیئر نے چار گول کیا اور پھر بھی وہ لوزنگ سائٹ پہ رہا مباپے کی فنومنل پرفارمنس برڈ اٹرنڈ آؤٹ کہ میسی کا لکھاوا تھا میسی کا ورل کپ عبید کیسے دیکھا آپ نے ورل کپ فائنل پہلے تو پہلے ہاف اور سیکنڈ ہاف کے ایٹی ایتی ایت منٹ تک تو کچھ سمیہ میں نہیں آیا کہ فرانس جو ہے وہ ابھی تک شاید وہ بین ایڈرل لیوی تھی رہا ہے وائرس تھا ان کے کیمپ میں کوئی بین ایڈرل لے کے کھیل رہے تھے وہ کوئی انہوں کوئی سمیہ میں نہیں بلکل ہی کوئی گیم میں نہیں تھے وہ عجیب بہت ہی سوتو سی پرفارمنس تھی نہ ٹیکل تھی نہ پاسل تھی نہ کچھ بھی نہیں تھا اور مانیٹی نے کہا جو دلچائے وہ کر رہا تھا اور سپرائج نے کہا صرف دو ہی گول کی اور انہوں نے پھر وہ نظر ہٹی اور واپس آئے تو انہوں نے دو گول کر دیئے اور پھر گیم میں ایسی جان آئی جیسے کوئی ایک ایلیدہ ایلیون جو اتر آئی ہے ٹیم میں آرجنٹینہ کے اگینسٹ اور اس کے بعد سے جو اگلے چالیس منٹ کا گیم ہوا ہے وہ ہمیشہ شاید دیاد رکھا جائے گا لگ ایسی رہا تھا کیونکہ پچاس منٹ پہ دو چینجز کرنا فرانس کے ڈیسپیریشن لگ رہی تھی چالیس منٹ پہ چالیس منٹ پہ فارٹی منٹ میں دو چینجز انہرڈ آف فائنل کے اندر اور دو بڑے نام اترے اور اس کے تھوڑی دے بعد دو اور نام چینج انہوں نے کیا ہے یعنی جیرو ہائی اسکورر فرانس کے ان کو ہٹا دیا مین پلیئرز ہٹائے نئے پلیئرز جو ینگ ہیں ان کو لے کے آئے پورا سسٹم بیچ گیم میں انہوں نے بدلا ایسی مینجر یہ چیز کتنی ڈیفکلٹ ہوگی دے شامپ کے لیے ٹو دو اندر میڈل آف دے ورل کپ فائنل جاؤن کی ٹیم ٹوٹلی دومینٹ کی جاری تھی مزی کی بات یہ ہے میں کچھ اپنے پلیئرز کے ساتھ میجھ دیکھ رہا تھا ابھی والا تو وہ ایک لیئر نے مجھے مزاگ ہوں والا کل آپ نے مجھے پینتیس منٹ پہ بولا تھا ووم اپ کرو لیکن 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 I didn't have the guts to actually change it in at 40 minutes ہم کہتے ہیں یہ پانچ منٹ رہ گے ہیں half time پہ it's better to send it but I think extremely brave اور یہی managers they earned their money through these substitutions and through these moments پہلے دو substitutions اور پھر دوبارہ سے at the end they took the left back on اور انہوں نے کار ونگر وہاں پہ لے کیا ہے extremely brave move extremely bold لیکن یہی that's one major part of football management کیا آپ انگیم سبسٹیوشن اور چینجز کس طرح سے کرتے ہو؟ اگر امیزنگ چیز یہ تھی کہ انہوں نے جہاں سبسٹیوٹ کر کے اٹیکنگ پلیئرز لائے، سکسٹی فیفتھ منٹ میں دی مریہ کو اٹھا دیا آرجنٹینہ نے جو جن کے اوپر کافی گیم چل رہا تھا یعنی وہ دی مریہ کی سائٹ سے انہوں نے کافی اٹیکس کیے شروع میں اور اس سون از دی مریہ کیم آف گیم کی کمپلیکشن ہی بدلنا شروع ہو گئی تو ایک پوزیٹیو ایک موف تھا دوسری طب وہ ڈیفنڈر لے کے آئے لیفٹ کے اوپر اور انہوں نے ایک اٹیکنگ ونگر کو ہٹا دیا اس کا افیکٹ کتنا پڑا عبید اون د گیم؟ عمر آپ ہم سب گیم دیکھ رہے تھے لگ تو نہیں رہا تھا کہ فرانس واپس آئے گا جب اٹی ارمنٹ آس پاس اس کے تو لگ رہا تھا یہ بلکل ہی کوئی جیمنی فرانس نے کوئی بھی نہ اٹیک کیا نہ شوٹ آن گول نہ فائنل تھرڈ میں بھی کوئی پوزیشن نہیں تھی مٹ فیلڈ میں بھی لوس کر رہے تھے ہر سیکنڈ بال جو ہے وہ اس پہ سیکنڈ آ رہے تھے وہ ہر چیز آرجنٹینہ کی طرف تھی کوئی آپ سٹائٹ اٹھا لیں پہلے ہسی منٹ کا وہ ہر چیز آرجنٹینہ کی طرف تھی تو ہاں یہ جو انہوں نے چینج کیا ہے اس وقت ان کو لائف لائن ملی ہے وہ پینلٹی سے جو آنسلس قسم کا ایک کو ٹیکل تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھے میں واپے پہ بکوز فرانس گیم کے باہر تھا اور اس میں اس سے انہوں نے جان آئی ایک جب آپ ایک گول کیلی کوئی 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 نہیں ہوتی اور امنان بھی آپ کو بتائیں گے میں جا آپ یہ کہتے ہیں ایک گول کیلی کچھ بھی نہیں ہوتی دو تو ہونے چاہیے اور جیسی ایک گول ہوا اس کے بعد completely change i think game state بہت امپورٹن ہوتا ہے ان situations کے اندر نا ورلڈ کپ کا فائنل ہے آپ نے ایک دم سے ایک گول مارا وہ momentum completely change ہو جاتا ہے ہم بیٹھے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ایک گول کہیں سے بھی کدھر سے بھی آ جائے اب ہمیشہ ہائنڈ سائٹ کی بات ہے لیکن against netherlands جب argentina 2-0 آپ تھی تو وہاں پہ اس دن یہ لوگ back five پہ چلے گئے تھے اور ادھر انہوں نے control lose کیا تھا اس game کے اندر آپ ہائنڈ سائٹ میں بلو گیا اگر آپ back five پہ آ جاتے تو تین centerbacks رہتے ہیں against their two strikers جس پہ ابھی two 2-2 ہوئی تھا اس moment پہ پہلی penalty ملی ہمیشہ ہائنڈ سائٹ ہے but that was a penalty out of nowhere جس سر آپ عبید بھی point out کر رہا ہے and then one goal second goal بھی اگر آپ دیکھیں it was an individual brilliance of Mbappé and یہ بھی آپ یہ بات discuss کر رہے تھے on air آنے سے پہلے کہ for Mbappé to take that shot on the volley وہ سمجھ میں نہیں آیا from a technical perspective لیکن انہوں نے نہ صرف وہ short لیا but اس کو convert نہیں کیا کیونکہ اگر جب آپ دیکھ رہے تھے کہ he had a lot of space and time تو آپ بولتے ہیں یار بال کنٹرول کرو سیٹ کرو پھر صحیح شورٹ لو but the confidence and audacity to do that in a world کہ مباپے نے دو پینلٹیز نہیں یعنی دو پینلٹیز نہیں اس نے آج اور دون اس نے ایک ہی جگہ مالی ہیری کین کے برقس جنہوں نے چینج کرنی کوشی کرنی انہوں نے حالانکہ ایک شورٹ پہ مارٹینیز نے اپنا ہاتھ پہنجیا تھے وہ but اتنی فورس تھا کہ وہ نکل گیا you have to commend Mbappé for his performance because really before what he did فرانس ایسا آپ نے کہا وہ واقعی میں لگ رہا تھا کہ کوئی دوائی لے کے سو رہے ہیں ہاں بالکل وہاں دیکھیں Mbappé نے اپنی ٹیم کو کھینج کے لے کے آئے ہیں اوپر بالکل جو گریوی ٹیم تھی اس کو پکڑا ہے گربان سے اور اٹھایا ہے کہ اٹھو اور کھیلو اور خود جو ہے وہ لیڈ کیا ہے تئیس سال کی عمر پہ اس قسم کی performance دینا اپنے ٹیم کو گریوی ٹیم کو اوپر لانا کمپیٹ کرنا ایک ٹیم جو بلکل چھائی بھی تھی بہت بڑی performance ہے جو ایک ان کے کیمپ کے اندر بیماری آئی تھی وائرس ایک چل رہا تھا چار پانچ پلیئرز افیکٹڈ تھے جہاں تک مجھے عاد ہے وران بھی اس لسٹ کے اندر شامل تھے لیکن وہ کھیل رہتے آج اور پہلے ہاف میں تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ ریکاوری ان کی نہیں ہوئی ہے پلیئرز کی اور یہ کہ کمپلیٹ وائٹ واش ہونے والا ہے مبابی نے اپنا گیم اٹھایا لیکن آپ کے خاطر سے جو انفیوزن کی چار پلیئرز کی جو تھوڑے زیادہ شاید ریسٹڈ ہوں چانس لیا اس کا ایک میجر ایمپاکٹ تھا گیم کی اوپر کنگزلی کمان کے آنے سے جو سیکنڈ انہ نے سبسٹیوشن کی تھی جب تھیو ہرنانڈیس اپ کو نکالا تھا اور پھر انہوں نے کمان کو لائے تھے وہ ایک میجر ایمپاکٹ اس وقت پہ دوسری چیز یہ ہے کہ فرشور ایمپاکٹ جو آپ کے بیماری کیمپ کے اندر کیونکہ آپ سپوزیٹلی سوچ سے میں اس لائن اپ سے جاؤں گا پھر آپ کو ایک دن بجا پتا چل رہا ہے پتہ نہیں یہ فٹ ہو یا نہیں ہو ہنڈیڈ پرسنٹ فٹ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ والی ساری سیچویشنز رہتی ہیں ایک بیماری بیماری کا اس وقت سے فرق پڑتا ہے یہ ایلیٹ فٹ بول ہے نا مارجن جو اتنے کلکل منسکیول ہیں بہت چھوٹے مارجن ہیں تو اس میں اگر ایک پلئر اپنے گیم پہ نہیں ہے اور سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے میسی ڈربل کرتا ہوا اور آپ کو ایک باڈی فیڈ نکل گیا تو وہ جو ڈی مریہ نے کھیلا ڈی مریہ انجرڈ تھا وہ تین گیم اس نے نہیں کھیلے مگر آج اس نے ستن منٹ کھیلا اس کی بہت اچھی پرفارمنس تھی تین گیم انجرڈ اس کو پورا ریس ملا اب یہاں جو پانچ پلئر جو پلئرز ان کے بیمار تھے ان کو ریس تو انہوں نے کیا مگر کوئی پریکٹس چاہید پریکٹس اتنی پوری نہیں ہوئی مگر فائنل کھلنا ضروری تھا انہوں نے تو اتر گئے وہ فیلڈ پہ تو بڑا مشکل کال ہوتی ہے اوکے یہاں پہ ہمیں جلدی سے ایک بریک لیں گے ملتے ہیں آپ سے چند لمحوں میں ویلکم بیک ٹو کیک آف ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ساری نظریں دو لوگوں کی اوپر تھی کرشیانو رونالڈو لین ایل میسی کون بنے گا ورلڈ کپ وینر فائنلی ان دونوں کے کریئرز کے آخری ورلڈ کپ تھے اور ہوا انڈ میں یہی کہ میسی نے اپنی لگیسی سے منٹ کر لی ای انڈرسان کہ ایک ٹیم گیم ہے اور آرڈینٹینا کے لیے تیسرا ورلڈ کپ ایک بہت بڑی چیز ہے بہت ایڈن تینک کہ اتنا بڑا انفلوانس سنس مارادون آم نے ایک ٹیم کیو پر اسپیشلی ایک ساوتھ امریکن ٹیم پر ایک سنگل پلئر کا اتنا انفلوانس جس طرح ممیسی کا رہا ہے پچھلے بیس پچیس سال میں پرابلی ان کی یہ ورلڈ کپ جیتنا ان کے لیے کتنا ایمپورٹن تھا ان کی لیگیسی کو سیمنٹ کرنے کے لیے لیگیسی تو ان کی سیمنٹ ہوئی ہے لیگیسی ایک یورپین فوٹبال میں جو جیتے ہیں ورلڈ کپ کا اپنا ایک مزہ ہے اس کی جو آرڈینس ہے وہ گلوبل ہے جو شاید لیگ فوٹبال نہیں دیکھتے وہ ورلڈ کپ دیکھتے ہیں آپ نے پاکستانی میں دیکھا اتنے سارے لوگ جو ہے وہ شوکین ہے چار سال بعد ہر چار سال دیکھتے ہیں آج میچ کیو پر کوئی دو سو تو میسی کی شرٹس ہیں ہر جگہ میسی کے سپورٹر تھے جو پہلے برزی تو اس وقت وہ گلوبل آئیکن ہے سو اگر رناڈو نہیں پہنچے تو لوگوں کا تھا کہ اٹلیس میسی کو جیتنا چاہیے اور وہ اپنی ایک جو ان کا آخری ٹورنمنٹ ہے وہ ان کے ایک 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 ایموشنل اٹیشمنٹ ہے میسی کے ساتھ سو یا ایبسولوٹلی ان کا نام جو ہے میشہ یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے کلب فوٹبال میں ایکسپسنل پرفارمنس دی سپین میں بھی اور اب فرانس میں بھی اور اب ورلڈ کپ گنا رہے ہیں وہ تو ان سے کوئی یہ چھینہ ان سے مشکل ہے اور میبی جو دسکشن ہے رونالڈو اور میسی کی اس میں سے وہ ایک ہاتھ آگے چلیں گے ایکساکی میبی سیٹل ہو گیا اگر رونالڈو فانس might have something else to say about that but from the perspective of فوٹبال in general and in particular ساؤتھ امریکن فوٹبال ایک ان کی برینڈ ہے جو بہت پوپلر رہی ہے over the decades جب سے ہم نے فوٹبال دیکھنے شروع کری مجھے جو اپنا پہلا ورلڈ کپ یاد ہے وہ اٹی سکس کا آرڈنٹینہ جو ورلڈ کپ جیتی تھی جو ماریڈونہ کا ورلڈ کپ تھا کئی بچوں کے لیے اب یہ والا جو ورلڈ کپ فائنل تھا یہ وہی چیز کرے گا کہ ان کی میموریز میں یہ چیز آ جائے گی ایک میسی کا ورلڈ کپ اور اتنا ایکسائٹنگ فائنل ماریڈونہ کو آپ نے رفر کیا اس کے بعد if i'm not wrong in early 90's the last one the Copa Copa America اور اس کے بعد آرڈنٹینہ نے کچھ نہیں جیتا آپ انٹل 2021 اور 2020 جس میں وہ Copa America جیتے اور آپ ایسی کی بات کر رہے تھے جس میں انہی گلوبل فولوئنگ ون always that one thing that goes against وہ یہ رہے کہ آپ کے نیشنل ٹیم کے پرفورمانسز کے اندر آپ کوئی سپوزیتلی تروفی نہیں جیتا اس نے وہ لاشترین Copa پہ آئی تھی اور اس سے پہنے انہوں نے ایک دو بار ریٹائرمنٹ بھی لے لی کیا میرے سب مزید میں نہیں کر پا رہا to then actually win the Copa and then get this World Cup I doubt if there's a debate between the greatest of all time I don't know I've not seen Maradona watch my father would be really upset me saying this on him کیونکہ وہ Maradona fan ہے I don't know I think ختم ہے اب وہ debate اور جس سے آپ بات بول لیں for generations to come young ones that look up to Messi absolutely I think جہاں میسی کے ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ probably future super star یا جو ابھی بھی super star ہے no doubt بلکہ جو جو greatest of all time کی جو ایک کہانی ہمیشہ چلتی رہتی ہے اس کے اندر ہم نے probably leading player کو دیکھا ہے جو کہ آئندہ آنے والی decade میں dominate کریں گے فوٹبال اور وہ تھے مبابے you know آرڈنٹینہ کی تو بہت بات ہوئی لیکن مبابے نے throughout the tournament goal scorer کیے اور اس ٹیم کو you know at the top level رکھا تونیسیا سے یہ لوگ match ہارے تھے اپنا اس کے باوجود انہوں نے ایک پوش دی اپنی ٹیم کو اور throughout goal کرتے ہیں I think میسی اور مبابے کے equally goals سے going into the final اور final میں hat trick اس سےاد آپ کچھ expect نہیں کر سکتے ایک پلیئر سے جو already ایک ورل کپ انیس سال کی عمر میں جیت چکے only 23 the future is very bright for مبابے and probably for france ہاں well I mean آپ یہ میسی کے لیے بھی کیسے تکتے بہت سال پہلے جب میسی بلکل اُبھرتے پلیئر تھے انٹرانیشل فوٹبال جو ہے ایک الیدہ قسم کا سسٹم ہے آپ کو depend کرتا آپ کے مینجر کس طرح سیٹ اپ کرتے but the future is bright for شور مبابے کے سامنے آپ دیکھیں دو ورلڈ کپ فائنلز کھیل چکے ہیں وہ ایک جیتے کھا رہے ہیں آگے جو ہے فرانس نے جو پہنچ شاید ان کا یہ آخری ورلڈ کپ ہو سکتا ہے I don't think ان کی ٹیم میں میں کوئی پلیئر ہیں جو ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہوں کے جی نہیں ایک لوریس پسیلی نیکس ورلڈ کپ لوریس پہ ورلڈ کپ میں اندر با جنگ گارڈ جو ان کے للاست ورلڈ کپ سیمویل امتی تھی ایڈون تنگیل پلی اگن سبیہ خرونک نی انجری ہو چکی ہے تو وہ کافی چینج ہوا بھی ہے اس ورلڈ کپ کے اندر اور بای دنیکس ورلڈ کپ وی مائیڈ نوٹ اگن سی ریفا وران پلی کیونکہ ابراہیما کناتے اور ڈائو اوپے میکانو جو کھیلے بھی اس فائنل میں اور سنی فائنل میں ابو کناتے کھیلے تو ایڈنگ وہ کمپلیٹلی دنیکس کمپل کیھ پر اگر کنگ جانگی جائے گا بطو ایوپے میکنے اگر کنگ شکریہ میکنے دو دو تین تین پیر ہیں ہمس سے پاس ایس لوگ سمفہ پر پیشنگ پر رینجزو ایس لوگیر لیکن ایک بہت اچھا پوائنٹ ایوپے نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انٹرنیشنل فوٹبال is ایک پوائنٹ انمیل کلب فوٹبال کی طرح سے منر کہ Thomas Müller نے 26 سال کے عمر میں I think he had one of the highest World Cup goals اور اس کے بعد اس کے بعد نہیں ہوئے تو آپ بولتے ہیں یہ ایک possible کیسے طرح سے ہے similarly آپ Mbappe بھی یہی بول سکتا ہے 23 سال آگے پوری زندگی پڑی ہے کم از کم دو اور World Cup تو ہی ہیں for sure at his peak but you never know how that pans out Mbappe نے یہ بھی دکھایا کہ تھوڑے سے وہ ایموشنل ہے as a player outside of the pitch so hopefully PSG ان کے ساتھ اس طرح رہی ہے last year ان کی negotiation کہ میں ریال جا رہا ہوں پھر PSG آ گیا پھر بیچ ابھی بیچ سال کے انہیں پھر PSG چھوڑا ہوں so یہ بھی پلئر کو افیکٹ کر سکتا ہے as long as ان کا جو ہے نا قبلہ صحیح رہے صحیح سمتے وہ رہے اپنے ایگو کو اور اپنے ایموشنز کو چیک میں رکھے اور فوٹبال کو first and foremost رکھے تو ان کا کریئر انٹرنیشنل اور کلب کا بہت اچھا رہے سکتا ہے ارجنٹینہ کو چھتیس سال لگے واپس ورل کپ جیتنے میں do you think with a player like Messi leaving کہ ارجنٹینہ کو مزید پچھتیس سال بیٹ کرنا پڑے گا to see another championship although in the middle they did come in two finals دو final میں ماریڈونہ کے ہی ٹائم پر جرمنی سے آر گے تھے اور اس کے بعد جرمنی سے ہی آرے فائنل تو ایک پلئر کا نکل جانا greatest of all time اور وہ سب بات ایک طرف ہے کہ ایک پلئر کے نکلنے سے although I think ان کے انڈی مریہ بھی شاید اب کوسیج جروپ میں I think he's done about بالکل ہمنا نے ایک بڑے اچھی بات کی تھی کہ یہ ٹیم جو ہے نا یہ سوائے میسی کے یہ ٹیم میسی کے لیے کھیلتی ہے یہ ٹیم میسی کے لیے بھاگتی ہے یہ ٹیم میسی کے لیے تیکل کرتی ہے بالکل یہ سارا کچھ انہوں نے جو کرتی ہو میسی کا نکلنا اس ٹیم سے بہت ایک بڑی چینج ہے اور پورا ٹیم کا structure اس کے سٹریٹیجی سب بدلنے کی ضرورت ہے اب آپ دیکھیں بریزیل لاسٹ ورلڈ کپ نائنٹی نائنٹی فور جیتے تھے کتنے سال ہو گئے 2002 جیتے تھے 2002 جیتے سو ان کو بھی بیٹس سال ہو گئے رائی سو اگین ان کے کتنے اچھے پلیئرز رہے اس کے باوجود وہ ٹیم کیمیسٹری نہیں بنی وہ سٹریٹیجی نہیں بنی وہ پلیئرز کا کومینیشن نہیں بنا سو ایٹس ورلڈ کپ جیتنا آسان کام نہیں ہے بہت ساری اچھی ٹیم ہیں بہت اب ہم نے ساری دیکھ لیا چھوٹی ٹیم ہیں جو سبوزیڈلی چھوٹی ٹیم ہیں وہ اتنے جذبے کے ساتھ مراکو نے جا دکھا ہے سو کوئی آسان نہیں ہوگا اگلے سالے اگلے فارہ آٹالیس ٹیم ہیں کچھ نہیں پتا کہاں سے کوئی ایکوار ٹیم آجا ہے اسی طرح ایک جذبہ لے کے آگے چلے جائے سو ایٹھنگ کیا ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ایمبابے کو گورڈن بال ملی ہے آبیسلی گورڈن بوڈ ساری بھار بینگ ہائیسکورر آف دی ورلڈ کپ لیکن یہ بہت چھوٹی کانسیلیشن ان کے لیے اس وقت کیونکہ اس کے کوئی خاص معنی نہیں جسے لوگ سلور میڈلز اتار دیتے ہیں ایسے پرسنل اچیویمت اچیویمت لیکن انفرچنیٹلی فورہم آلہو ایمبا پہ بہت یانگ ہیں ہوپفلی ان کے ساتھ تومس مولر والی کہانی نہیں ہوگی اور وہ آگے لے کے چلتے رہیں گے آرڈنٹیرہ میں چینجز 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 ہیں ایمبی ایمبی میں بھی لیکن فورل کپ پرسپیکٹیو اور فوٹبال کے پرسپیکٹیو سب دیکھیں تو اس ورل کپ کا آل راؤن امپیٹ کتنا مڑا ہے میرے نظر میں مینے جنی فوٹبال لیکن فرس ورل کپ جو مجھے ہوش میں توڑا سا یاد ہے وہ تنگ سکس ورل کپ یاد ہے اس کے بعد سب تک ہے بیس ورل کپ یہ رہا ہے آرہ 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 روی آرہ 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 سے ہم جاہاں پہ محس رہتے ہیں تو پاکستان پہ بھی اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایمپیکٹ آتا ہے تو سیمیلرڈی ایسی اور ان کی ٹیم تیار ہو رہی ہے ورلڈ کپ اور ان کے میڈلز ریسیف کرنے کے لیے عبید مجھے بتائیں آنے والے ورلڈ کپ میں آپ نے جیسے کہا کہ بریزل کو بیس سال ہو گئے ہیں آرڈنٹینہ کو چھتیس سال کے قریب لگے موراکو کو ہم نے اس سال دیکھا ایک اوبر کے سامنے آئی ہے ٹیم سعودی عربیہ نے میسیف شاک کیے ٹونیسیا نے ایک شاک وین کری اور باقی میچز بھی ون سائیڈ نہیں رہے ایک دو میچز سے جو کاسٹا ریکہ سپین کا تھا جو تھوڑے انوملیز تھے لیکن کاسٹا ریکہ نے بھی بہت اچھا باؤنس بیک گیا تھا اوور ٹائم اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گیپ ہے بڑی اور چھوٹی ٹیموں میں یہ شرنک ہوتی جا رہی ہے بہت ظاہر تو لگتا یہ ہے کہ ہاں تامور بڑی ٹیمیں دیکھیں پیسہ بولتا ہے جو بڑی ٹیمیں ہیں جو بڑے لیگز ہیں انہوں نے بہت زیادہ پیسہ ہے بہت زیادہ فرق ہے پیسے میں جو انویسٹ ہوتا ہے اس کے باوجود بھی اسی ویسے مراکو کا اوپر آنا ٹونیزیا کے میچ جیتنا کرویشیا کا اوپر آنا یہ اچھی پرفارمنسز دینا یہ بہت ہی خوشائند بات ہے فوٹبال کے لیے بہت یہ ہے کہ یہ جو یورپین اور ساتھ امریکن ٹیم ہیں یہ انویسٹ اتنا کرتی ہیں فوٹبال میں اپنے پلیئرز میں اور پھر وہ پلیئرز بڑی لیگز میں جا کے کھیلتے ہیں ان کی جو گرومنگ ہوتی ہے جو ایڈوکیشن ہوتی ہے وہ انمیچڈ ہے کہ آپ اپنے ملک میں کھیلیں کتر جیسی تیم ہویا سعودی ریبیش ملک آپ شوق کر سکتے ہیں آپ but to go all the way مروکو نے جو کیا اسی ویسے بہت سپیکٹیکلر ایک چیز کی یہاں پہ ہم ایک جلدی سے بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں and hopefully میسی کو ورلڈ کپ اٹھاتے ہوئے بھی دیکھیں گے اور کنٹینیو کریں گے ہماری ڈسکشن ہم لوگ ایک نظر رکھی ہوئے ہیں ہم نے میسی اور ان کی ٹیم کی اوپر تاکہ ہم ان کے لائف شورٹس آپ تک پہنچا سکیں ورلڈ کپ لفٹ کرتے ہوئے ڈسکشن کی اوپر ہم جو ورلڈ کپ کی بات ہو رہی تھی اور ابھی ورلڈ کپ اٹھائیں گے کتر کے ورلڈ کپ جس کو میرے خواہد سے اتنا کرتیسزم میں نے کبھی کسی ٹورنمنٹ کی نہیں دیکھی لیکن جو فانز وہاں گئے پلیئرز وہاں گئے کالیٹی آف مائچز کالیٹی آف سٹیڈیمز ایڈونٹ تنک کہ سیادہ بہتر آرگنائز ورلڈ کپ اس سے پہلے کبھی ہوئے جس میں کوئی انسیڈن نہیں ہوا کوئی مارم پیٹی نہیں ہوئی کوئی راوڈی بیہیوئر نہیں تھا اور مائچز انتہائی دلچسپ آخری میچ تک انتہائی ایکسائٹنگ اور کراوڈ کو اپنے ساتھ لے کے چلنے والا ورلڈ کپ تھا تو مجھے بتائیں کہ اس سے آپ ڈیو ٹھنک دیر ایس ای بیٹر چانس کے آگے جا کے ساؤدوی عربیہ مجھے پتا ایک بٹ ڈال رہا ہے ساؤت امریکہ نے بٹ ڈالی بھی ہے بٹ وہ آلے ممالک جن کو یوزلی ورلڈ کپ نہیں ہوسٹ کرنے کو ملتا اب آفٹر دہ سکسس آف قطر آپ کے خواد سے ہمیں زیادہ فوٹبال دنیا کے اس حصے میں دیکھنے کو ملے گی بلکل ملنی چاہیے کیوں نہیں فوٹبال کوئی جاگیر تو نہیں ہے یورپ کی اور وہ نے بنائی بھی تو ہے بلکل مگر وہ فوٹبال جو آپ نے ابھی سارے ریزنز دی ہے نا کہ فوٹبال میچز اچھے ہوئے ایٹمز فر اچھا تھا لوگوں نے انجوائی کیا کوئنسڈنٹ نہیں ہوا یہ تو وجوات ہی نہیں تھی نا کمپلینٹ کی شروع یہ تو آپ ساری فوٹبال انگریزیں بتا رہے ہیں فوٹبال کی تو ڈسکشن نہیں نہیں ہوئی جب کتری کمپلینٹ کرتے ہیں لوگ کر رہے تھے لوگ یورپین سپیشلی تو اس میں فوٹبال کی ڈسکشن نہیں تھی وہ تو یہ تھا کہ جی ڈسیمبر میں ہم ٹورنونڈ ہو گیا تو ہمیں یہ ہو گیا تو وہاں یہ نہیں آلا اور تو وہ نہیں پینے دے رہے جب سے لوٹ ہوا تھا اس وقت سے ایک کے بعد ایک پوائنٹ مل رہا تھا سو دو پوائنٹ ہے کہ دوگلا پن تھا یہ یورپینز کا پہلے بھی رکشیا میں ہوا تھا وہاں بھی ایشیوز تھے ان کے اپنے ابھی بھی چل رہے ہیں تو اس وقت اتنا شہر نہیں مچا کتر میں ورلڈ کپ ہوا تو ہائے اللہ ہوئے اللہ شروع ہو گیا اتنا پرابلم ان کو کھڑا ہو گیا سو ان کو مطلب صحیح دیکھنے کو ملائے در یہ جو ٹورنمنٹ جس طرح ہوا ہے اور جس طرح فائنل ہوا ہے یہ جواب ہے سارے جو ناکدین تھے اس ورلڈ کپ کے کسی پتب ٹیکنکل نہیں ہے میں آج ہی ایک بندے سے ملا جو جنہوں نے کتر کا ورلڈ کپ وہ ہی کتر کے نیشنل ہے اور وہ آئے ہوئے تھے شی وز تیلنگ می کہ فین زونز اٹمسفیر فراؤنڈ ایک چیز اگر آپ نوٹ کریں اس کی پوسیبل ریزن کیا ہے کہ کوئی مختلف شہر نہیں ہے بارہ شہروں میں نہیں بٹا ہوا تو سارے فین سارے ایک ہی جگہ پہ ہیں یہ ایک چیز ہے جو بہت ایڈوانٹس تھی جہاں پہ آپ بات کریں یورپین کنٹریز نے اتنا سور کیا لاسٹ جو یورو ہویا ہے ٹھیک ہے وہ یورو ان کے کوئی سیلیبریشن یورو تھا تو انہوں نے کہا ہم چھے آٹھ ملکوں پہ کریں گے کووٹ تھا لاسٹ ایر ٹھیک ہے پینڈیمکس پلیئرز ایڈ تو ٹرائیویل اینڈ گو تھو آل اف دوز کووٹ پروٹیکلز تب کوئی شور نہیں کوئی شور نہیں ہوا ایکچلی پلیئرز گئے اکاؤنٹس کے ایس گٹنگ ریلی پرولمائٹک فر آس فینس نہیں آسکتے یہاں یوں نہیں ہو سکتا کچھ شہروں میں جا سکتے ہیں کچھ میں نہیں کر سکتے فینس بھی خاموش انگلیش میڈیا خاصوار سے خاموش انگلینڈ کے اندر جو ویملے فائنل ہوا اماس براول بروک آؤ آفتر دائٹ ٹھیک ہے ہاں انہوں نے آواز اٹھائی اس کے پر بڑھ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں وہ کیونکہ ہار کا غم تھا تو اس وجہ سے ہم نے یہ کر دیا اس ورلڈ کپ کے اندر فرس ٹائم انہوں نے ایک ہسٹری کہ کوئی انگلیش فین کہ کوئی پھڑا نہیں ہوا اچھلی نوان گوٹ اریسٹڈ ابھی وہ ایک بندہ ایک سٹیڈیم کا جو ہے وہ ایمپلوئی وہ گر کے مر گیا تو ہم انہوں نے اس پہ آواز اٹھانا شروع کر دی تو پاکستان فوٹبال کو ہم کبھی اس سٹیج پہ دیکھ سکیں گے at least in our lifetimes ہمارے سے پہلے کئی جنریشن گزر گئیں فوٹبال کبھی کئی نہیں پہنچ سکا ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں یہ بھی چینج ہو گیا سیٹ اپ بھی چینج ہو رہا ہے خیر بڑی چیزیں ہوتی رہتی ہیں یہاں پہ لیکن دیو تنک کہ فوٹبال will be able to get its act together anytime soon انشاءاللہ عمر ضرور ہوگا یا پولیٹیکل جو نہیں نہیں دیکھیں آپ جو یہاں جس قسم کی فالوئنگ ہے فوٹبال کی پاکستان میں آپ نیوز پہ آج پہ دیکھیں گے جو خبروں میں دیکھیں گے لیاری میں ملیر میں یہ صرف کراچی ہے باقی پورے پاکستان میں جتنی فالوئنگ ہے فوٹبال کی تو یہ ایک جو پلیئرز ہیں پلیئرز کا شوق ہے مگر یہ پروجیکٹ جو ہے نا یہ پانچ سال کا چانچ سال کا پروجیکٹ نہیں ہوتا you can't go from ہم جہاں ہے اس وقت دو سو نمبر پہ ہیں فیفا رانکنگ میں وہاں سے ہم ورلڈ کپ میں یہ چار سال میں نہیں پہنچ سکتے شاید آٹھ سال میں نہیں پہنچ سکتے یہ ایک دس بارہ پندرہ بیس سال کا پروجیکٹ ہے تو انشاءاللہ آج سے شروع کریں گے تو پہنچیں گے آپ نے دیکھ لیا ہمارے محلے میں ہوا ہے نا یہ ورلڈ کپ ہمارے محلے اتنا سپورٹ اتنا اتنا انٹریسٹ تو انشاءاللہ ضرور اگر جس طرح ایفرٹ ڈلے گی لوگ کوپرٹس آئیں گے اس میں اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوپرٹس جو ہیں پاکستان میں وہ صرف کرکٹ اور پی ایس ایل پر فوکس کرتے ہیں سپسیفکلی یا نیشنل ٹیمیں اوپنی کی گراسرورٹ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے تو کوپرٹس کو ضرور آنا پڑے گا گراسرورٹ ٹیمز کو سپورٹ کرنا پڑے گا اور اسی سے پلیئرز بنیں گے اسی سے سسٹم سوالپ ہوں گے اردان میرے بتائیں میں باتائیں امینجر 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 میں بھی پاکستان پر میر لیگ میں بھی تیم ہے آپ کی کراچی انائیٹڈ آپ لوگ کی ٹیم تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور میں اپنی دی سنس کے باقی ٹیم ہیں ڈپارٹمنٹ سے منصف لیکن یہ ہے آپ لوگ کا ایک کلاب ہے جو بلکل گراس روٹ لیول سے ہی بنا ہے تو آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کون سی کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں جس سے آپ جیسی کراچی انائیٹڈ جیسی مزید ٹیم ہیں پریمیر لیگ کی ایسا بنے پاکستان میں اور پوٹنچلی پلیئرز کو زیادہ لکریٹیو آفرز ملنا شروع ہوں کمرشل انٹیٹیز اس کے لئے زیادہ انٹر ہوں ٹی وی زیادہ انٹرس لے کیا وڈیو ٹھنک ہاو کن وی دو دات کہ گیم پلی بھی امپروو ہو ہمارا جب میرے پیلا دن تھا یا میرے پہلے کچھ ہفتے جب میں کراچی انائیٹڈ آیا تھا ایز ایک کوچ اور جب میں سیکھنے آرہا تھا تو مجھے میرے جو بوس سے انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ یار یہ جو بچے یہاں پہ کھڑے ہیں ہم ان پہ انویسٹ کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ کل ہماری ٹیم کے پریمیر لیگ کھیلے ہمیں دس سال اس کو ایز اپروجیکٹ کے طور پہ دیکھنا ہے اور اس پہ سو ایک سب سے پہلا بیس آئیڈیا کیا تھا کہ گراس روٹس پہ پیسہ لگانا ہے اور گراس روٹ ڈیولپمنٹ کو مین ایم بنانا ہے کیونکہ دس سال کے بچے کو میں اس کا میں دماغ مولد کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کے فیزیکل اٹریبیوٹس مولد کر سکتا ہوں میں اس کے دیسیشن میکنگ ایم پروف کر سکتا ہوں میں وہاں پہ انویسٹ کروں ابھی آپ نے پریمیر لیگ کی بات کی ابھی ہمارے گرگر پریمیر لیگ کھیلیں گے کارنٹلی بھی آپ نائن اکڈیمی گراجویٹس سکس آف دیمیں اندر ایج 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 ایجی کیونکہ ہم یہ بلیف کرتے ہیں کہ فٹبال کوئی ایج کا سپورٹ نہیں ہے جو جتنا اچھا ہے اور بیٹر دے ینگر ینگر دے بیٹر ہے جتنے اور کلپ ہیں ہم ہم ہمیں بلیف کرتے ہیں کہ فٹبال کوئی ایج کا سپورٹ نہیں ہے آج اور آنے والے دنوں میں میسی اور آرڈینٹینا ورلڈ کپ اٹھا رہے ہیں انتہائی ایک ممیرابل اور ہسٹارک مومنٹ ہے جہاں پہ فٹبال کے گریٹس پلیر فٹبال کے گریٹس پلیر جنہوں نے آڈینس اس کو پہلے بیس ساتھ سے کیاپٹیویٹڈ رکھا وہ فائنلی اپنے آخری ورلڈ کپ میں آخری مائچ میں ورلڈ کپ ٹروفی اٹھا رہے اپنے ملک کے لیے چھترس سال کی ویٹ کے بعد اور ہم سب کی سٹوڈیو میں یہی ہوپ ہے کہ ایک دن ہماری ٹیم اور ہماری پلیر بھی یہ والا ورلڈ کپ اٹھا رہے ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں جو ہمیں دیکھنے جو ہمیں دیکھنے جو ہمیں دیکھنے جو ہمیں دیکھنے آپ نے پرفیک ٹائمینگ ہے ہمارے شو کی ہمارے شو آخری منت میں ہے I hope آپ لوگوں نے انجوئے کیا ہوگا Both of you Hamdan and Ubed Thank you so much for being with us throughout the World Cup And I'm hoping کہ آنے والے دنوں میں Hamdan ان کی ٹیم اور ان کے ساتھ جو پلیئرز اور جو پاکستان میں ہزاروں لاکھوں young football players ہیں وہ اپنی ڈریم کو اور آگے لے کے چلیں گے پاکستان میں سے بھی کسی دن میسی نکلے گا اور میبھی دس سال جیسے Ubed نے کہا میبھی پندرہ سال لیکن ہم بھی کسی دن گرین شرٹس کو انشاءاللہ تب تک کے لئے not hopefully that will be soon but that's all we have for you right now and we'll be back again soon انشاءاللہ with another show for you Thank you very much for following kickoff Allah Hafiz